عمومی طور پر کہا جاتا ہے یہ دنیا والے ہیں یہ دین والے ہیں اور یہ دو تقسیمات کرنی جاتے ہیں یہ تقسیمات ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا ہے دونوں پرڑے برابر رکھو دنیا بھی اور دین بھی اصل دنیا کیا ہے بلہ رومی بولے چیز دنیا از خدا غافل بدن دنیا ہے کیا خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے وہ آپ چاہے ممبر پہ بیٹھ کے غافل ہیں یا دکان پہ بیٹھ کے غافل ہیں وہ آپ دنیا داری کرو ہیں یہاں مقصد لوگوں کے دل اپنی طرف موڑنا لوگوں کی جیبیں ڈکھلی کرنا لوگوں میں اپنے آپ کو محبوب اور اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگوں کا مقصود بنانا اپنے بدھ کو تراشتے رہنا کہ لوگ پوجہ پاٹ کرتے رہے یہ ممبر پہ دکانداری ہو رہی ہے اور دوسرا دکان پہ بیٹھا ہے لیکن سچ کا دامن نہیں چھوڑتا میرے حضور نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے تو دنیا اور دین یہ دونوں ساتھ ساتھ جلتے ہیں تو دین اور دنیا دو الگ الہ خانے نہیں ہے اسلام ترکے دنیا سے روکتا ہے لیکن غرقے دنیا سے بھی بچنے کی تلقین کرتا ہے آج کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا میں خوف ہے لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے صفائی کا خیال کرو ہاتھ دوئیں مجمع میں کم جائیں ٹھیک ہے احتیاط کرنی چاہیے مگر ایک کرونا سے ڈرنے والوں حرام تو چھوڑو نا نماز تو پڑھو نا حرام روزی سے توہبہ تو کرو نا آج حرام کام جاری ہے اور بندہ کہتا ہے احتیاطی تدابیر کرو ارے اگر کسی بھی وجہ سے دنیا سے چلا گیا تو اللہ کی بارگاہ میں مو کیا دکھاؤں گا شراب پینے والے نے کیا شراب چھوڑ دی ارے جناب لوگ کہہ رہے کہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کم ہو گئی مارکیٹ میں مگر ہمیں تو مسجد میں نمازی بڑھتے ہوئے نظر نہ آئے مزہ تو یہ آتا کہ ہمیں یہ اطلاع ملتی کہ مارکیٹ میں قرآن پاک ختم ہو گئے ہیں ہر بندے نے گھر والوں کے ہر فرد کے لیے قرآن خریدا کہ خدا نہ خواستہ کوئی وائرس نہ آجائے اور اگر وائرس میں دنیا سے جانا ہی ہے تو تلاوت کرتے کرتے دنیا سے جاؤں ارے سبحان اللہ احادیث کا مضمون ہے جو قرآن پڑھتا ہے وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں تم قرآن پڑھنے لگ جاؤ اللہ ہر قسم کے وائرس سے بچا لے گا مسجدوں میں جگہ نہ ہوتی لوگ کہتے جناب ہاتھ بار بار دھوئیں ارے مسلمان کتنا خوش تصیب ہے اگر پانچ نمازیں پڑھے اور پانچوں بار تازہ وضو کرے تو ہر طرح کے وہ جراسیم سے انشاءاللہ پاک ہو جائے گا مگر نہ مسجدوں میں نمازی بڑھے نہ گناہوں کی عادتیں چھوٹتی نظر آ رہی ہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ مسلمان کو جب یہ محسوس ہوا کہ جناب کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جو اللہ کی رحمت سے ہی دور ہو سکتی ہے اللہ کی کرم نوازی سے دور ہو سکتی ہے تو بتاؤ مسلمان کا کام کیا تھا اس کے سجدے بڑھتے اس کے صدقے بڑھتے اس کی عبادتیں بڑھتیں اس کی نمازیں بڑھتیں مگر ایسا کچھ نہیں ہے خدارہ اللہ وحدہ لا شریک چاہے تو یہ چند منٹوں میں ساری دنیا سے یہ وائرس ختم ہو سکتا ہے ہم اللہ کی طرف لوگ کیوں نہیں لگاتے ہم اللہ کی بارگاہ میں سر کیوں نہیں چھکاتے ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں لاتے ارے کرونا سے بچ بھی گئے موت سے تو نہیں بچیں گے نا جو وقت آنا ہے جو لمحہ آنا ہے اس دن مجھے اور آپ کو جانا ہے تو خدارہ پلیز انڈسٹینڈ کریں اس بات کو اور اپنی آخرت کی تیاری کریں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزاجل میں آپ سے پوچھتا ہوں اس دنیا پر اس عالم رنگو بو میں اس مادی کائنات میں سب سے زیادہ آپ کے کندوں پر کس کے حق ہیں تو آپ سب کہیں گے ماں کے حق والد اولاد کی تربیت کرنے کے لیے مشکت سہتا ہے کمائی کرتا ہے یہ ایک مرحل ہے اس کا ماں نو ماں تک اسوں کو اپنے پیٹ میں رکھتی ایک مرحلہ یہ پھر ولادت کا دوسرا مرحلہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کی کش ہے اور تیسرا مرحلہ اس کی تربیت کا جس طرح باپ شامل ہوتا ہے تو ماں کے تین حق بیان کیے اور باپ کا ایک حق بیان کیا مجھے بتاؤ وہ ماں اور وہ باپ جو اولاد کو اپنی آنکھوں کا تارہ اور نورِ نظر کہتی ہے کیا اس کے حق ساری زندگی بھی کوئی لگا رہے تو ادا کر سکتا ہے کسی نے کہا کہ میں نے ماں کو اپنے کندوں پہ اٹھا کے حج کروایا اور موسم میں حدت اور گرمی اتنی تھی کہ اگر گوشت کا ٹکڑا زمین پہ پتھر پہ ڈال دیا جاتا تو وہ بھن کے کباب بن جاتا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہا تیری ولادت کے وقت جو اس نے تکلیف سہی اس تکلیف کے ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا یہ تیری ماں ہے کیا تُو اتنی بے وفا ہو گئی ہے کہ اس ماں کی مرضی اب تیری مرضی نہیں رہی وہ باپ جس کی ہڈیاں بھی درد کر رہی ہیں اور وہ مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھا ہے اور جب کوئی مزدور لینے آتا ہے تو اس سے صحیح طرح سے اٹھا بھی نہیں جاتا پھر بھی کلی والا ڈبا اٹھا کے آگے بڑھتا ہے اور مزدور لینے والے شخص کے ساتھ لپٹ کے چمٹ کے کہتا ہے کہ بابو مجھے لے جاؤ دس روپے کم دے دینا میں نے اپنی بیٹی کی کالج کی فیس دینی ہے وہ باپ جس کی ہڈیاں دکھ رہی ہیں اور جا کے دیوار پر کلی کر رہا ہے اس کی کمائی سے کالج میں پڑھنے والی بیٹی کو ایک خاتون ایک سجے ہوئے دفتر میں بٹھاتی ہے اور کہتے ہیں تو پدر شاہی نظام کے خلاف بغاوت کر تیرا جسم تو تیری مرضی ہونی چاہیے باپ ہوتا کون ہے وہ بیٹی اس کے موں پہ تھپڑ مارے وہ کلی کر کے میرا پیٹ پالتا رہا اور میری فیسے ادا کرتا رہا میں تو اپنی زندگی کی ایک ایک ساس بھی اپنے باپ کے نام کر دوں حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے میرا باپ میری تعلیم کا زامن ہے میری زندگی کا زامن ہے میری عزت اور عابرو کا پہردار ہے اللہ اکبر معاشرہ بدل گیا حالات کے تیور تبدیل ہو گئے بغاوتیں بھر گئیں وفاؤں نے دم توڑ دیا مغربی تحزیب کی یلغار میں مرد آوارہ و بیکار و زن کمار باش کیا معاشرہ تخلیق کیا جا رہا ہے میرے حضور کے غلاموں آؤ ہم نے دین حضور سے لینا ہے اور یہ سارے چونچلے اور یہ ساری مغربی وظیفہ خور تنظیمیں یہ دم توڑ کے رہ جائیں گی اس کائنات کے اندر اور اس وطن کے اندر جھنڈا لہرائے گا تو محمد عربی کے نظام کہیں لہرائے گا اس کے لیے میں اور آپ نے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس لگانی ہے ہم حضور کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے اور حضور کے نظم کو غالب کرنے کے لیے اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کو حضور کے نام وقف کریں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی ہماری اوپر سب سے بڑا حق ہمارے اللہ کا ہے پھر رسول اللہ کے حق ہیں پھر اس کے بعد ہماری ماں کے ہمارے باپ کے ہمارے مرشدوں کے ہمارے استاد ہم احسان فراموش لوگ نہیں ہیں کہ کبھی باپ کو پدر شاہی نظام کے ساتھ مستعد کریں کبھی ماں کے چہرے پہ لات مار دیں کہ تم کون ہوتی ہو میری زندگی میں مداخلت کرنے والی ہم تو رشتہ بھی کرنا ہوتا ہے تو بوڑی دادی امی سے بھی پوچھتے ہیں جب تک وہ ہاں نہیں کرتی تو گھر کے اندر ماحولی نہیں بنتا ہے ہمارا دین ہمارا کلچر ہماری تہذیب ہمارا تمدن ہمیں یہ سکھاتا ہے جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتا اور بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ توقیل سے پیش نہیں آتا میرے حضور نے فرمایا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق کوئی رب کوئی رشتہ نہیں ہے تو ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے تو ایک امت بنو دوسرا امت وسط بنو تو پھر دیکھنا تم پھر بڑھتے رہو گے اور تمہارا بڑھنا منزل آشنا ہوگا اور تو رہنا ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلہ بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول تیرا تو مطمئن نظر تیرا تو حدف ہی کچھ اور ہے تو دنیا کے لیے نہیں ہے دنیا تیرے لیے ہے تو خاشات کا دیوانہ نہیں ہے بلکہ زمانہ تیری دہلیز پہ بندیوں کی طرح نوکری کرے گا من کانا لیلہ کانا لہو لہو تو ان کا ہو کے دیکھ زمانہ تیرا ہو جائے یہ الفاظ اجتماع کر لیتے ہیں تو شرح درست ہوتا ہے ایک بہن نے یو ایس اے سے ہمیں میسیج کیا تھا کہ ان کا جملہ یوں تھا کہ روٹی تو دانت سے توڑ کر کھانا منع ہے پیزا اور دوسری چیز کھا سکتے ہیں کہ نہیں تو بہرحال میں ان کو جواب دے چکا ہوں یہ کس نے کہا ہے کہ روٹی کو دانت سے توڑ کر کھانا منع ہے جب آپ روٹی کو موہ میں رکھتے ہیں تو دانت سے چواتے ہیں یہ تو نہیں کرتے کہ لکمہ موہ میں رکھے یوں ہاتھ مارتے ہیں تو پیٹے میں اتر جاتا ہے تو اگر روٹی یوں پکڑ کے دانت سے توڑ کر یوں توڑنا بیعدہ بھی ہو تو اس کو چوانا تو اس سے بڑی بیعدہ بھی ہوگا یہ کوئی بیعدہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا جیسے اب آپ روٹی کے بعد اوقات گھر میں رول وغیرہ بناتے ہیں اور اس کو پھر کھاتے ہیں تو وہ تو دانسے توڑ رہے ہیں کوئی منع نہیں ہے یہ ہمارے ہاں بعض اوقات جو چیز منع نہیں ہوتی اس کو عدب بنا لیتے ہیں اور عدب بنا کے ایسا اس کو فالو کرتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ اس کا رسول کا حکم واضح طور پر نازل ہو گیا اور اس کے برقص ہزار ہا چھوٹے بچوں کو تو آپ دیکھیں بڑے ہی پکڑاتے ہیں کہ لو بیٹا وہ چھوٹا ٹکڑا لے کے اسے کھاتا رہتا ہے اسے بھیلا دیتے ہیں روٹی کے ٹکڑا پکڑا کے تو جب روٹی جائز ہے باقی پیزے وغیرہ بھی بالکل جائز ہیں محبت خالی دعوے کا نام نہیں محبت دلیل مانگتی ہے ہم نے تو عشق کے بارے میں یہ پڑھا ہے عشق ایک ایسی آگ ہے جو محبوب کے علاوہ ہر شئے کو جلا دیتی ہے کوئی خواہش بھی نہیں رہتی کوئی تمنا بھی نہیں رہتی اپنا آپ بھی نہیں رہتا محبت ہی تو ہے جس میں میں نہیں ہوتا تو ہی تو ہوتا ہے تیرے ہندیاں سندیاں محبوب میں کافر ہوں جی میں ہوں اپنے آپ کی تو نفی ہے یہاں میرے فیشن بھی چل رہے ہیں محبوب کی مخالفت بھی چل رہی ہیں اور میں کہوں کہ مجھ سے بڑا زمانے میں عشق رسول نہیں ہے تو یہ سوالیہ نشان ہے میرے عشق پہ آؤ اپنی طرز زندگی پہ غور کریں ان کی محبت کے سانچے میں ڈھل جائیں یاری لا تُو پاک نبی سنگ اے پرپوری یاری پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک کواری پھر ایک مرتبہ میں تیرا درود پڑھنا حضور کی بارگاہ میں ایسے پہنچے گا کہ تجھے اس کا جواب بھی محسوس ہوگا لیکن اگر تیرا دل سے نماش نہ ہوا تو پھر تجھے کیا ملے گا نماز میں تو تیرا عشق تیری محبت تیری الفت تیرا پیار تجھ سے عمل مانگتا ہے محبوب کے ساتھ وفا مانگتا ہے جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کی جاتی ہے اس کی فرمبرداری کی جاتی ہے اس کا کہاں مانا جاتا ہے تو میں اور آپ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں یقیناً کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن محبت محبت اپنی تکمیل تک تب پہنچے گی اپنی منظر تک تب پہنچے گی جب محبت کا حقیقی سمرہ بھی ہمیں حاصل ہوگا اور وہ کیا ہے کہ ہم اطاعت محبوب میں اپنی زندگی گزاریں گے میرے استاد فرمایا کرتے تھے سو بار بھی کہوں تو اس کی چاشنی نہیں جاتی کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں ہم عاشق رسول ہوتے ہیں فرمایا تمہیں بتانا نہ پڑے کسی کو پوچھنا نہ پڑے تمہاری وزا قطع تمہارا طرز زندگی تمہارا انداز حیات تمہارا طرز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کی انداز نرالے دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے میں تو کبھی کہتا ہوں کہ یار آج مجھے لوگ مصطفیٰ کہہ کے پکارتے ہیں اور آپ میں سے بھی بہت سارے جو اس نسبت سے اپنے آپ کو منصوب کی ہوئے ہیں بلکہ ہم سب مصطفیٰ ہیں تو ہمیں مصطفیٰ کہہ کے جب پکارا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں اے کاش کے حشر کے دن بھی ہمیں مصطفیٰ کہہ کے پکار لیا گیا تو سارے مسائب اور ساری تکلیفیں حل ہو جائیں گے لیکن اس کے لئے مجھے اپنے آپ کو بدلنا تو پڑے گا اس انداز سے حقیقی معنی میں مصطفیٰ بننا پڑے گا کہ میرے طرز زندگی میرے توارے حیات بتائیں کہ میں واقع مصطفیٰ ہوں تو پھر حشر کے دن صرف اس نام سے آواز پڑ گئی کہ فلاں مصطفیٰ آ جائے تو مصطفیٰ نام سے اس نسبت سے پکارا جانا ہی ہماری نجات کی زمانت بن جائے گا اس لئے کہ ہم منصوب ہیں حضور کے نام سے تمہارے ساتھ بس یہی نسبت ہی کیا کم ہے تمہارے ساتھ بس یہی نسبت ہی کیا کم ہے سب ہی کہتے ہیں مجھ کو مصطفیٰ یا رسول اللہ تو اس نام سے اگر پکارا گیا تو یہ میری اور آپ کی نجات کے لئے کافی ہوگا لیکن یہ تب ہی ہوگا اگر ہمارا طرز زندگی بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں ہم حضور کے نوکر ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی فکر کو بھی اختیار کرتے ہیں اور اس کے نظم سے آپ جڑ جاتے ہیں حضور علیہ السلام سے پیار کرنے اور حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم حضور کے دین کے لئے اپنی خدمات کو پیش کریں اس وقت حضور کا دین ہم سے متقاضی ہے کہ ہم اپنا آپ حضور کے لئے پیش کریں اپنا وقت پیش کریں اپنی صلاحیتیں پیش کریں ضرورت پڑے تو اپنی جان پیش کریں اپنا مال پیش کریں اپنا خون پیش کریں اپنی اولاد پیش کریں تو اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دو اور اس انداز سے زندگی بسر کرو کہ تم دور سے پیچانے جاؤ کہ تم حضور کے غلام ہو ادارت المصطفیٰ سے جڑے ہوئے لوگوں کو خاص طور پر میں تلقین کرتا ہوں کہ وہ اپنی زندگیوں کو بلکل حضور کے ساتھ وابستہ کر دیں ان کی پیچان اور معرفت حضور کا نام ہے تو پھر حضور کے نام کی لاج رکھنی چاہیے اور ہمارا طرز زندگی اور ہمارا انداز معاشرت اور ہمارا اٹنا بیٹھنا حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق شان ہے کہ ایک مہینے کی مسافت سے تخت بلکیس لاکہ آنکھ جپکنے سے قبل قدموں میں حاضر کر دیتے ہیں اور خود مقتدی بن کے حضرت سلیمان جس نبی کے پیچھے کھڑے تھے مسجد اقصہ میں اس مقتدہ کی شان کا عالم کیا ہو یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم اور یہ بات تیہ ہے جس طرح حضور نبیوں سے افضل ہیں حضور کی امت باقی امتوں سے افضل ہے اسی طرح حضور کی امت کے ولی باقی امت کے ولیوں سے افضل ہیں تو اگر تخت بلکیس آنے واحد میں حضرت عاصب بن برخیہ حاضر کر دیتے ہیں تو اگر امت مصطفیہ کے کسی ولی کی کوئی ایسی کرامت بیان ہوتی ہے تو پھر چی بجبی کیوں ہو جائے جاتا ہے کیوں حضور کی عظمت حضور کے امتیوں کی اور حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء کی عظمت کا کیوں انکار کر دیا جاتا ہے قابل میں بھیڑ بنی ہوئی تھی لوگوں کا حجوم تھا شاہی خادموں سے ایک لونڈی گزرتے ہوئے اس نے کہا یہ کیا تماشا ہے کیوں لوگ کھڑے ہیں لوگوں نے کہا یہ تماشا نہیں ہے یہ شاہ نقشمند بخاری آئے ہیں بخارے سے اور لوگ ان سے ایک تصابع فیض کر رہے ہیں تو کہا یہ لوگ کون ہوتے ہیں کہا یہ باطن کے طبیب ہوتے ہیں من کی امراض دور کرتے ہیں اور کہا سنو اوکھے ویلے مشکل وقت کام بھی آ جاتے ہیں اس نے کہا نسبت قائم کرنے میں کیا حرج ہے شیخ سے نسبت قائم کر لی وقت گزرتا گیا نیک تو پہلے ہی تھی لیکن شیخ کی تعلیمات کا رنگ چڑھا اور اور زیادہ دیانت سے کام کیا بادشاہ کی نظر میں بہت زیادہ محبوب ہو گئی باقی ہم اثر لونڈیوں نے حسد کیا اور چوری کر کے اس کے سامان سے برامت کروا دیا زیبر بادشاہ کا بادشاہ کو بڑا غص آیا میں نے اتنی محبت دی اتنا اعتماد کی اور میرے گھر کی چوری کی اس نے حکم نامہ شاہی جاری ہو گیا کہ اس کو لے جاؤ محال کی چھت پر چوبارے پر اور وہاں سے جا کے دھکا دے دو تاکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے بدن کے لوگوں کو پتا چلے بادشاہوں کے گھر کتنے مقدس ہوتے ہیں اس نے لاکھ کہا کہ میں نے چوری نہیں کی لیکن اس میں کون سنتا تھا اس کی خیر لونڈی کو چوبارے پر لے جایا گیا اور جلاد دھکا رہنے لگا تو اس کو ابھی یاد آیا کہ سنا ہے اکھے ویلے پیر کام آتا ہے تو اس نے بخارے کی طرح مو کر کے کہا شیعہ لیلہ چون گدائے مستمن المدد خاہم رشاہ نقشون اللہ کے لیے میرے پیر میری مدد کو آؤ اس سے اکھا ویلہ میرے اوپر کیا ہو سکتا اتنے میں جلاد نے دھکا رہ لیا جلاد نے جب دھکا ریا اور وہ نیچے آئی شاہ نقشمن بخاری کے ہاتھ پھیلے ہوئے تھے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں بے ساختہ کہا حضرت آپ کب آئے فرمانے لگے تو از چوبارہ آمدی من از بخارہ آمدم تو چوبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا کرتا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقتیں دی ہوئی ہیں یہ توادہ ہی ہیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو میری